سفلتہ کے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی جاندار شاندار کہانی سنیے انہیں کی زبانی دیکھتے رہیے تھی ٹاک ہمیش رشمیہ جاندار شاندار 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 شان سامی سر ججز تھے تو ان کو دیکھ کے کہیں آپ نے پریشر محسوس کیا اور ان سے مل کے آپ کو کیسا لگا نمستے تھانکیو جی یہ جو آپ کا پرشن ہے بلکل صحیح ہے اور صحیح بات تو یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کامپیٹیشن میں پرفومنس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنی بڑی جیوری کے سامنے تو گھبرات ہونا تو واجب ہے اور تھوڑا گھبرات تو مجھے بھی ہوئی تھی لیکن میں نے کوشش کیا کنٹرول کرنے کا اور پرفومنس کے بعد جب ریزلٹس وگر آئے تو اس پات کو ہماری جوری نے بھی اکنالج کیا کہ میری پرفومنس میں ایک کنٹینوٹی تھی کہنا چاہیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو کانفیدنس میں نے شروع میں تھا اسی کانفیدنس کو انت تک بنا کے رکھا تو یہ بات جوری نے بھی محسوس کی اور انہوں نے اس بات کو اکنالج بھی کیا اور بہت سی چیزیں دیکھیں سیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ اپنے سے سینئر کے سامنے پرفوم کرتے ہیں تو ان کے جو کمنٹس وگر آتے ہیں اس سے بھی آپ چیزیں سیکھتے ہو سمجھتے ہو اور ساتھ ہی جب پرسنل ان سے انٹریکشن اگر ہوتا ہے تو بھی ان کے انبھوموں سے ان کی جو بات چیت ہوتی اس سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور وہ سب چیزیں آج بھی میرے کام آتی ہیں اور اپنے کئی ہنڈی فلم میں سپریٹس سانگ دیے ہیں اور کئی راجستانی میں بھی آپ نے سپریٹس دیے ہیں تو کوئی ہنڈی گانا ہمیں راجستانی میں گا کے بتائیں ہنڈی گانے کو راجستانی بھاشا میں گا کے سنانا ویسے انٹرسنگ ہے کافی ویسے تو میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو راجستانی بھاشا ہے یہ بہت ہی رچ ہے اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ جس میں بہت سے بہاو ہیں بڑی 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 کلچرڈ بھاشا ہے ہماری اور اس بھاشا میں رومانس جو ہے وہ بہت اچھے سے سنائی دیتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے سب نے ہریالہ بنا میں مجھے سنائی ہے ایک رومانٹک سوم میں اور وہ بھی راجستانی یہاں پہ میرا ایک گانا مجھے لگتا ہے کہ جیہا لگے نکو اگر میں راجستانی میں گاؤں تو وہ کیسے ہوگا حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں میں رینڈم لی اکتم سے سیدھے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے گانے ہی کوشش کر رہا ہوں ہندی لیرکس ایسے ہیں کیا جان کیوں ہے کیا جان کیسی اندیکھی سی ڈور جو کھچتی ہے جو لے چلی ہے اب یوں مجھے تیری اور جیہا لگے نام تو ایسا یہ گانا ہے اب میں کوشش کرتا ہوں اس کو راجستانی میں ٹرانسلیٹ کر کے گانے گی ہم ہم جیہا لگے نام جیہا لگے نام جیہا لگے نام دو تو رومانٹک سانگ ہیں ہندی سانگ ہیں دو ڈیوشنل ہیں جو ڈیوشنل ہیں ان کا بھی ایڈیٹ چل رہا ہے بہت جلدی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر ساری چیزیں ہوں گا اور میری کوشش لگاتار یہ ہی رہی ہے اب بھی آگے بھی یہ ہی رہے گی کہ میں الگ الگ ترے کہ میوزک کی ہر ترے ہر ویدھا کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں ٹچ کرتا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ میں صرف ایک ٹائپ کے گانے آپ کو سنا ہوں یا ایک طرح کا سنگیت آپ لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں میری کوشش ہی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کے ہر موڈ کا ان کا خیال رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں ایک سیڈ سانگ ہے ایک رومانٹک سانگ ہے اور دو آپ کے لئے ڈیوشنل بھی لے کے آ رہا ہوں پہلی بارے تو مجھے پورا بشواس ہے کہ میرے جتنے بھی دوست مجھے سنتے رہے ہیں سنتے آئے ہیں وہ انہیں بھی اتنا ہی پیار دیں گے جتنا آپ نے مجھے پہلے دیا ہے میری پہلی کمپوزشن جو جتنے بھی گانے تھے ان گانوں کا آپ نے بہت پیار دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آنے والے جو گانے ہیں انہیں بھی آپ اتنا ہی پیار دیں اور میں نے اس بار آپ کے لئے کچھ سپیشل کیا ہے وہ جیسی ابھی وہ گانے جب آنے کو ہوں گے تو میں آپ لوگوں سے ضرور روبروں ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سپیشل ہوں گانوں میں تو بس آپ کا پیار اور آپ کا سپورٹ اسی طرح بنا کر رکھئے گا میرے لئے Thank you so much اب تک آپ کو کون سے کوشٹار کے ساتھ کام کر کے سب سے زیادہ مجھا آیا جی ویسے میرا اب تک کا نبھاؤ سبھی کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے اور سبھی جو میوزیشنز ہیں یا کہنا چاہے سنگرز ہیں سب اپنے آپ میں اپنا اپنا ایک مجھے یاد آتا ہے میرا فرسٹ آئلوم جب ریلیز ہوا تھا اس آئلوم میں مجھے جو انبھاؤ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا تھا اس میں کئی سارے اچھے بڑے بڑے موزیشنز کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملے جس میں پریتم دا ویشال چکھر کی جوڑی اور ہمیش رشمیہ جی سندیش شاندلی جی اور ساتھ میں ساتھ میں سندیب چوٹا جی ان سب کے ساتھ بڑے اچھے اچھے گانے ہیں مجھے گانے کا اور ریکارڈ کرنے کا موقع ملا تو کسی ایک پرٹیکلر موزیشن کی بات تو میں کیسے کروں مجھے تو سب کے ساتھ ہی مزا آتا ہے اور جب ابھی جیالاگینہ گایا رام سمپچ جی کے ساتھ سونا مہ پاترا کے ساتھ میرے ڈیوٹ تھا وہ اس پر بہت مزا آیا بہت سے گانے ہیں جو کی میرے دل کے قریب بھی ہیں اور مجھے ان سب میں آنند آیا تو کسی ایک پرٹیکلر موزیشن کی یا موزیشن کی یا موزیشن کی یا سنگر کی بات تو یہاں نہیں کرنا چاہوں گا لیکن بس میں یہ ہوں گا کہ مزا آتا ہے جب بھی آپ اچھے میوزیشن کے ساتھ اچھے میوزیڈیکٹرز کے ساتھ ان کی کمپوزیشن پر کام کرتے ہو اس پر ان کو گاتے ہو ڈاکٹر زوس بہت ہی کابل میوزک پروڈیسر ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا نوبہ رہا ہے میرا تو اوورال کوئی ایک پرٹیکلر کسی ایک آٹس کا نام لینا تھوڑا مشکل ہوگا مجھے تو سبھی پسند ہیں ایک بہترین سنگر بننے کے لیے کیا کیا آوشک ہے اور اس کو اپنے لائف میں ایک سنگر آگے بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے جی اس پرشن کو میں کچھ اس طرح سے لوں گا کہ ایک اچھا آرٹسٹ یا اچھا سنگر بننے کے لیے سب سے جو ضروری بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ جب بھی آرٹ کا یعنی کی کلا سے سنبندت کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کا دل یعنی کی آپ کا ایک اندر سے بھاونا جو ہے وہ جوڑی بھی ہونا چاہیے وہ بھاو اگر اس کام میں نہیں ہے تو وہ کام اتنا اس میں مزا نہیں آتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اچھا چاہے وہ سنگر ہو چاہے موسیشن ہو چاہے چترکار ہو چاہے مدب کلا کا چاہے وہ ڈانسر ہیں یا مطلب جس بھی آپ کلا کی ویدھا میں ہیں اگر اس میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو just put your heart and soul into that کیونکہ اگر دل سے نہیں کی گئی ہے کوئی چیز اور اسپیشلی آرٹ یعنی کلا ایسی چیز ہے جو کی دل سے کیے گئے کام کو اس میں ایک الگ ہی بولنا چاہے برکت ہوتی ہے اور دل سے کریں اپنے گرو جن سے سیکھیں اور ان کے سکھائے سابق کو یاد رکھیں اس کو پریکٹس کریں ریاض کریں یہ سبھی لوگ بولتے ہیں میں بھی وہی بول رہا ہوں لیکن انت میں میں وہی بات پھر سے کہوں گا کہ جب بھی پرفارمنس کی بات آئے جب بھی کچھ سیکھنے یا سکھانے کی بات آئے تو اپنا دل اپنا من لگائیں اس میں اور پاوترتہ کے ساتھ کریں اس میں بے ایمان ہی نہ کریں اور اسی کا آنند آتا ہے پھر وہی سب چیزیں پسند کی جاتی ہیں وہی سب چیزیں دل کو چھوٹی بھی ہیں تو بس یہی ہے کہ دل سے گائیے مس رہیے خوش رہیے اپنے پیرنٹس کا اپنے گرو جن کا خوب آدھر کیجئے اور اپنے فینس کو خوش رکھیے ان کے من کی چیزیں آپ گائیے اپنے من کی چیزیں اپنے سنایے اور ای ٹھنک بہنے آرٹسٹ ہم ہم کم سے کم دل کی بات اپنے گانوں کے تروں اپنے آواز کو تروں آپ تک پہنچا پاتے ہیں اور آج آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھانکیو سو مچ اور اسی طرح جوڑے رہیے کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتیں جو کئی بات آپ سے بات کرنے کا من ہوتا ہے آگے بھی آپ سے ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا سب لوگ اپنا دھیان رکھیں اور اس پینڈیمک سیچویشن میں پلیز 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 آپ سب لوگ اپنے گھروں میں رہیے کوشش کیجئے اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کی اور گھرانے اپرانے سے بڑھیا یہ ہے کہ ہم پرکاوشن رکھیں اور ای ٹھنک ڈیس ایٹ تینکیو سو مچ پرم رواندرباد ہے نمسکر